سماجوادی کے پردیکشت دکشت نریش حتم پٹیل نے امکین نیوز سماتتا انکیتر شیوازتیب سے خاص واتشت کی اس وران انہوں نے محلہ سرکشت کے سوال پر کہا کہ سرکار محلہوں کو سرکشت دینے میں سمرت ہے مڑی پر پر سرکار جواب نہیں دے پا رہی ہے کل سردن میں مہنگائی بریشتہ چارڈ اور آوارہ پشوہ کے مددے پر سرکار کو گھریں گے آج بیدان سبا سدن کا پہلا دن ہے اور اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہے نریش حتم پٹیل جو کی سماجوادی پارٹی کے پردیکشت آئیے ہم بات کریں گے آج انہوں نے کن مددوں پر چرچہ کریں آج ہم بیدان پریشت کے سدن سے ہی لال بیحری یادو جی بھی بیدان پریشت کے سدن سے ہمارے نیتہ ہیں ہم لوگوں نے اترب دیش میں جو مہلاوں کے ساتھ انیائے اتیچار سوشن اتپیڑن بلادکار چھڑ چھڑ کی گھٹنا ہے لگاتار برتی جا رہا ہے اس پر چنطا بیقت کی اور سبیرے کا کہ آپ اس پر چرچہ کراؤ اسی میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ دیش میں مڑی پور ہے اور مڑی پور میں بھی بہت جگہ نے گھٹنا ہوئی ہے اور یہ جگہ نے گھٹنا کہ جتنی نندہ کی جائے وہ کم ہے اس بات کو لے کر کے ہم لوگوں نے سدن کے اندر اپنی بات رکھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی جان بوچ کر کے اترب دیش میں بڑھتے ہوئے مہلاوں کے اوپر اپرات پر چرچہ نہیں گنا رہے اور گھما دے رہے ہیں کہ نہیں یہ آؤٹ اپ اسٹیٹ ماملا ہے ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں ہماری یہ تو نوٹیس ہے یہ ہم نے لکھت میں دیا ایک سو پانچ کی نوٹیس ہے ہماری ہم نے اترب دیش کا جکر کیا ہے ایک لاشٹ میں اس میں نندہ پرستاو جوڑا ہے تو جب بھارت کے پردان منتری اپنے پاسان میں کہیں گے کہ یہ دیش کو سرمسار کرنے والی گھٹنا ہے یہ نندہ نہیں ہے تو اگر صدنم چاہے کہ ہم اس کو نندہ پرستاو مال لے اور اس کی نندہ کریں سر جب آپ نے نندہ پرستاو کی بات کری تو انہوں نے کہا کہ نئی چرچہ نہیں ہونی چیئے نیا کوئی کانون نہیں آنا چیئے اور اس کی بات جو ہے سوریش خننا جی نے کہا کہ کیا جواہر بھاگ کی گھٹنا پر نندہ پرستاو نہیں لائے گیا سمجھ وادی پارٹی دیکھئے ہم اتنا جانتے ہیں ہم بیدان پرستاو کی سردس ہیں جب جب اس دیش میں پردیش میں کوئی گھڑتکار ہوا ہے اس کی نندہ ہوئی ہے ہم پور کا بھی ہمارے پاس ہی تیاز ہے جب جب بھی کوئی گھڑتکار ہوا ہے تو نندہ ہوئی ہے آپ دیش کے بارڈر میں جو ہوا اس کا نہیں ہوا تھا کیا اسٹیٹ میں نہیں ہوتا کیا جو اتنی گھٹنائیں ہوئی ہیں ان گھٹناوں پر یہاں راج میں چرچائے نہیں ہوتی کیا یہ کہاں سے نیا کانون لیا ہے یہاں جتنے بھی شفلتا کے بہدوری کے کاریوں کی ہم لوگوں نے دھنیواد بدائی دیتے ہیں اس دیش میں جتنے بھی بھگیانی کی تیاز کار جو بھی ہوتے ہیں جو ہمارے دیش کا نام آگے بڑھاتے ہیں تو ہم ان کی تاریب بھی کرتے ہیں ان کو پرسنسہ بھی کرتے ہیں ان کا دھنیواد بھی دیتے ہیں ان کو بڑھائی بھی دیتے ہیں تو اگر اس دیش کے اندر کوئی گھڑتکار ہوا ہے تو اس کو نندہ نہیں کی جائے گی کیا سر ملیپور کے مددوں کے علاوہ جو مہنگائی بڑھ لئی ہے جیسے ٹماٹر پین کر کے آپ کا ایک کار کرتا ہے آج ٹماٹر پین کے ویدان پرشت کی جو کاروائی تھی وہ درنے کے بعد اس تکیت ہو گئی تو کیا مہنگائی پہ بھی آپ بھاشپاو گھیریں گے مہنگائی بیروزگاری بھرشتہ چار کسانوں کی فصلوں کی لوٹ آوارہ پسنوں سے نقصان سارے مددوں پر سماجوادی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو ان کی گلتیاں ان کے دوارہ کیے گئے گلتکاروں کو اجاگر کرے گی سر جیسے بنگال میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب کی بار انڈیا کی سرکار تو کیا اتر پردیش کا جو انڈیا گھڑ بندھن آپ لوگوں نے کیا ہے اس میں بھی آنے والے چناؤں میں دوہزار چوبیس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے پوسٹرز اوشٹر نہیں اتر پردیش میں ہی بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیا مجبوط ہے اور اتر پردیش ہی ان کو ہٹا دے گا آگے دوہزار چوبیس کی چناؤں تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے نرے شتم پٹیل جی جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی معاملوں پر موجودہ سرکار کو گھیرا مانی پل معاملے میں ہو گئے چاہے وہ مہنگائی کا معاملہ ہو گیا چاہے آوارہ پشوہ کا معاملہ ہو گیا برسٹ اچار کا معاملہ ہو گیا کئی معاملوں میں انہوں نے صدر میں آواز اٹھائی اور یہ آواز ان کی جاری رہے گی اور انہوں نے بتایا کہ جو کی بنگال میں جیسے پوسٹرز دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اب کی بار انڈیا سرکار ہو سکتا ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں ایسا ہی پوسٹر اتر پردیش میں بھی آپ کو دے گا